یعنی دوہزار آٹھ سو بارہ اس حدیث پر گفتگو سے پہلے بطور تمہید کے چند باتیں عرض کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی تعادیل توسیق یہ منصوص قطعی ہے اور تمام اہل اصول محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ سب صحابہ کرام بہت آدل اور سچے تھے اس لیے اصول کی اصول الحدیث کی جتنی کتابیں ہیں کوئی کتاب بھی اٹھا لیں تو وہاں پر محدثین نے یہ ذابطہ لکھا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے صحابہ آدل ہیں اور ان کی عدالت اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی قرآن کریم اگر دیکھیں تو تقریباً ایک ہزار کے قریب آجات میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیانے اور بعض آجات بالکل خطی الدلالت ہیں سریح الدلالت جیسے اللہ تعالی نے صحابہ کرام کہ ایمان کی شہادت دی اور ایمان اخلاص اپنی رضا اور جنت کی شہادت دی امتعناللہ قلوبہم لتقوی الزمہم کلمتتقوی قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْایمَانِ اس طرح کی قرآن کریم میں متعدد شہادتیں اور نصوص سریح قطی الدلالت موجود ہیں انہی آیات کی روشنی میں حضراتِ محدثین نے ضابطہ مقرر کیا کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ صحابی ہے تو اس کی توسیق اور تعدیل پہلے سے ثابت شدہ ہے یہ ایک مسلمہ ضابطہ ہے تمام اہلِ اصول کا دوسری بات یہ ہے کہ صحابے کرام علیہم الرزبان ان کی عظمت اور شان منصوص قطعی ہے اور قرآن کریم کا ضابطہ ہے اِنَّ الزَنَّ لَا جُغْنِ بِنَ الْحَقِّ شَيْعَ جس کا حاصل یہ ہے کہ زن قطعیت کے مقابل نہیں چل سکتا تو جن حضرات کی صحابیت قطعی ہے تو ان حضرات پہ خبرِ واحد سے جرہ نہیں ہو سکتی چاہے وہ خبرِ واحد جس درجے کی بھی ہو کیونکہ خبرِ واحد میں اہلِ اصول خواب فقہا ہوں یا محدثین ہوں سب نے تصریح کی ہے کہ اخبارِ احاد میں زن ہے اور جب زن ہے تو وہ قطعی چیز کا مقابل نہیں بن سکتا تیسری بات یہ ہے کہ صحابے کرام اور اہلِ بیعت کی محبت اور تعظیم جی اہلِ سنت کی علامات شعار بلکہ اہلِ سنت کے اقائد میں سے ہے سب صحابہ کا احترام کرنا اور تمام اہلِ بیعت کے ساتھ محبت رکھنا اہلِ سنت اہلِ سنت کے کتبِ اقائد میں سے کوئی کتاب بھی اٹھائی جائے اقیدِ تحاویہ ہے اس میں تینوں آئمہ کا اعتقاد اور وہی اہلِ سنت کا اقیدہ ہے جس میں لکھا ہے کہ سب صحابہ کرام کی محبت یہ ایمان ایکان اور احسان اور صحابہ کرام علیہم الرزبان کے ساتھ بغض رکھنا دشمنی رکھنا تو یہ کفر بَنِفَاقُنْ وَتُغْجَانْ یہ کفر بھی ہے نفاق بھی ہے اُغْجَان بھی ہے پھر یہ ہے کہ آلِ بیعت کی محبت کا دعویہ اصحابِ رسول کی محبت کے بغیر نفاق اور فراد پر مبنی ہے اور اصحابِ رسول کی محبت کا دعویہ تعظیم اور محبت آلِ بیعت کے بغیر نفاق اور مفاد پر مبنی ہے یہ دونوں تعظیمیں اور محبتیں یہ آپس میں لازم ملزوم ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کے دل میں وہ دعویہ کرے کہ صحابہ کی محبت ہے اور اس کا دل آلِ بیعت کی محبت سے خالی ہو یا یہ کہے کہ آلِ بیعت کی محبت ہے اور اس کا دل صحابہ کی محبت سے خالی ہو یہ نہیں ہو سکتا تو دونوں محبت لازم ملزوم ہیں اور دونوں کی بنیاد نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آلِ بیعت کے ساتھ بھی محبت صحابہ کے ساتھ بھی محبت دونوں کی بنیاد ایک ہے اور وہ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب یہاں پر آخری بات تمہید کی میں یہ ارز کروں گا کہ ہمارے زمانے میں کئی فتنے ہیں اور ان فتنوں میں ایک خطرناک فتنہ جاہل کمپنی کا ہے جیلمی جاہل کمپنی جو بالکل ایک جاہل اور انپر شخص ہے اور اس نے مختلف اپنے کوڑ بنائے ہوئے ہیں تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے کی بنیاد کس پہ ہے تلبیس پہ جہالت اور تلبیس پہ اور الزام دوسروں کو دیتے ہے اور خود جو ہے مسئلہ چھپاتے ہیں اور پورا بیان نہیں کرتے اور نام محبت آل بیعت کا حال کہ وہ خود آل بیعت کی توہین کرتے ہیں بظاہر تو وہ بعض صحابہ کی بغض میں جلتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آل بیعت کا دشمن فرقہ ہے اور ہے بھی جے آپ دیکھیں گے جب صحابہ پہ جو تبرہ کرے گا تو وہ آل بیعت کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جو صحابہ پہ اعتراض ہے وہی اعتراض آل بیعت پہ ہوگا جو آل بیعت پہ اعتراض ہوگا وہی اعتراض صحابہ پہ ہوگا کیونکہ دونوں کی عظمت کی بنیاد ایک ہے اس تمہید کے بعد یہ میرے پاس بخاری شریف طبقہ کو بتا کے اس کا نمبر رٹوا دیا گیا اور اٹھائی بارہ سٹوڈین طبقہ اٹھائی بارہ یہ پورا کوڈ بن گیا اور ایک نمبر بتا کے کو کام چل گیا آج ہماری گفتگو اس پہ بھی ہوگی جو ہماری گفتگو کی بنیاد ہے کہ حدیث کا ایک نمبر کافی نہیں ہوتا حدیث اس مضمون کے سارے نمبر نکالنے پڑتی ہے قرآن کی شانج یہ ہے کہ اس کا ایک آیت کا نمبر بھی کافی ہے لیکن حدیث جو رابیوں سے ہو کر ہم تک پہنچی ہے تو اس کے سارے نمبر نکالے جاتے ہیں پھر اس کی سند پہ بھی بات ہوتی ہے اس کے متن اور درایت پہ بھی بات ہوتی ہے اب سند اور متن کا مسئلہ حل ہونے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے استدلال کا کسی مسئلہ پر استدلال کا اور یہ چیز تمام اہل سنت اہل اصول پہ واضح ہے لیکن یہ جو جیلمی فرقہ ہے یا اس کے ساتھ اور مداری ہیں انہوں نے سند کی بات بھی چھوڑی متن کی بات بھی چھوڑی اور لوگوں کو دھوکہ یہ دیا کہ یہ کتاب فلانی تھی حدیث نمبر فلانی اب ایک عام ارپر آدمی ہے تو وہ وہی نمبر دیکھے گا حالانکہ علم حدیث سے واقف طلبہ بیجے جانتی ہیں کہ جب روایات پہ بات ہوتی ہے تو اس مضمون کی جب تک ساری روایات جمع نہ کی جائے تو نتیجہ نہیں نکل سکتا نتیجہ تب نکلے گا کہ وہ ساری روایات جمع ہوں پھر متن پہ بات سو سند پہ بات سو اس کے بعد جا کر اگلا نتیجہ برامد ہوگا اب یہ جو حدیث ہے اٹھائیس بارہ آج ہم اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں اٹھائیس بارہ اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نمبر مرزا جیلمی نے بتایا ہو گئے کچھ نمبر ہم بھی بتا دیتی ہیں کہ وہ ذرا نمبر وہ بھی دیکھیں جیلمی اینڈ اس میں حضرت امار بن یاسر کے متعلق حدیث آ رہی ہے اور یہ حدیث راوی ہیں ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ اور اس سے پہلے ابن اباس کا شاگرد ہے اکرمہ اکرمہ رابی ہے ابن اباس سے تو ابو سعید خدری سے جا کے اکرمہ نے اور علی بن عبد اللہ یہ ابن اباس کا بیٹا ہے انہوں نے جا کر پوچھا تو خیر جو مقصد کی بات ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نو 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 لبن المسجد ہم مسجد کی اینٹیں اٹھا رہے تھے ایک ایک اینٹ کر کے بکان امار یا نو کولو اور حضرت امار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے تو نبی کریم علیہ اسلام کے پاس سے گدرے ومساہ الراس الغبار آپ نے امار کے سر سے غبار جار دی بکالا اور آپ نے فرمایا ویہ امار تکتل حل فیعت الباغیہ کہ امار کو قتل کرے گا ایک باغی گرو پھر فرمایا یدعو ہم الاللہ امار ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوگا ویدعو ناہو الان نار اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے یدعو ناہو الان نار اس حدیث پر نتیجہ کیا نکلا جو آئے لوگوں کی زبان پہ ہے اور مجھے کئی حضرات ملے تو انہوں نے اس حدیث سے نتیجہ یہ نکالا جیلمی درایت اور فام کو مدنظر رکھ کے کہ ایک تو حضرت موابیہ رضی اللہ تعالی آن ہو کا جو گروہ ہے وہ باغی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ رائے کہ وہ حضرت امار کو جہنم کی دعوت دیں گے بس اس بنیاد پر کہ حضرت موابیہ کا گروہ قطی طور پہ معاذ اللہ باغی بھی ہے اور قطی طور پہ دائی جہنم بھی ہے اور پھر مرزا کی درایت یہ ہے کہ جب جہنم کے دائی ہیں تو جہنم ہی ہیں اس بنیاد پہ جاہلوں کو تیار کیا گیا اور اس روایت کی بنیاد پہ ہر علاقہ میں ایسے دو ٹانگو والے جانور ملیں گے جو حضرت موابیہ پر تبرہ کرنا اور بکبہ کرنا وہ ایمان کا حصہ سمجھتی ہیں اور سمجھتے کہ ہم حدیث بیان کر رہے ہیں اب یہاں بات سمجھیں کہ ایک حدیث پر بحث ہے علمی اور تحقیقی وہ بھی میں انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا لیکن جو علمی اور تحقیقی گفتگو ہے تو مرزا اس کے آل ہی نہیں کہ علمی اور تحقیق گفتگو وہ سمجھ سکے اور جب پیر اس کا آل نہیں تو مرید تو بطریق اولا آل نہیں ہے اس لیے اس حدیث پر چند باتیں تو میں مرزا کی زبان میں بیان کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اٹھائیس بارہ ربایت ہے بخاری شریف کی اس کا رابی ہے اکرمہ اور یہ مرزا آج تک اپنے مرزا نے اپنے اس غار میں بیان نہیں کیا کہ یہ اکرمہ کون ہے محدثین نے جو اکرمہ کا تعارف کرایا اکرمہ رابی کا تو مرزا نے اپنی اکیڈمی میں یہ مسئلہ چھپایا کبھی بھی تعارف نہیں کرا ہے کیونکہ اگر مرزا اس کا تعارف کرا دے اکرمہ کا تو مرزے کی پوری اکیڈمی ختم ہو جائے گی حتمی ہے کہ حضرت اکرمہ خارجی ہے حروری ہے اب تبجھو میری طرف کرنی ہے اور یہ بات ہے مرزا صاحب سے اور مرزا صاحب ٹائم قیامت تک ہے اس کا جواب دے دے کہ اکرمہ رابی ایک خارجی پہ تو نے اعتماد کیا اور خوارج آپ کو پتا ہے کہ وہ آہل بیعت کس ساتھ محبت رکھنے والے ہیں یا تکفیر کرنے والے خبارج کون ہیں حضرت علی کے محب ہیں یا مخالف ہیں اسی سے مرزا کی منافقت واضح ہو گئی کہ روایت کس رابی سے لایا جو خود خارجی ہے خارجی رابی کی روایت تو اب مرزا سے سوال یہ ہے اور یہ مرزا کی اصول پہ گفتگو ہے کسی اور کو تکریف نے شروع ہو جائے مرزا سے ہمارا گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ جو خارجی لوگ ہیں حروری یا جن خوارج کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا یہ نیک اور متقی اور عادل لوگ ہیں مرزا کے نزدیک یا نہیں اگر یہ لوگ مرزا کے نزدیک آدل ہیں خارجی یہ آدل ہیں تو پھر تو حضرت معاویہ کا گروہ بتریق کے اولا آدل ہونا چاہیے اس کے آگے میں جا کے بیان کروں گا کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ وہ خارجی نہیں ہے اور خارجیوں کو حضرت علی نے جنت ہی نہیں کہا یہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں لیکن حضرت معاویہ کے گروہ کو حضرت علی نے کہا کہ قتلاہ ہم فی الجنہ ان کے شہید بھی جنت میں ہمارے شہید بھی جنت میں خارجیوں کے لیے یہ نہیں کہا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ ساتھ لڑائی پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غم زدہ ہوگئے اور پریشان ہوگئے حتیٰ کہ غم میں کہنے لگے کہ کاش میں آج سے بیس سال پہلے دنیا سے چلا جاتا بیس سال پہلے تو ارمان کر رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں لیکن خارجیوں کو قتل کر حضرت علی نعرے لگا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں خوارج کو جب قتل کیا تو کوئی افسوس اور ارمان نہیں کیا وہاں پر خوش ہے تو مرزا جیلمی کی منافقت دیکھے ہیں اور مرزا کے شاگردوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ذرا اس شخص کی منافقت اور یہودیت دیکھے الزام یہ لگاتا ہے کہ علماء پوری بات نہیں کرتے علماء چھپاتی ہیں اور خود رابی چھپایا ہوا ہے کہ جو اٹھائی بارہ کا کوڑ چلا رہا ہے اس رابی کا مذہب تو بتا دے کہ یہ رابی کون ہے اور تو اگر مذہب بتا دے تو پھر دو ہی حال خوارج عادل اور سکہ ہیں جو صحابہ بھی نہیں ہیں خوارج میں کوئی صحابی نہیں وہ خارجی ہیں صحابہ بھی نہیں اور وہ اس کے نزدیک عادل بھی ہیں سکہ بھی ہیں مکتقی بھی ہیں تو پھر شرم نہیں آتی حضرت معابیہ پر جرہ کرتے ہوئے اور حضرت معابیہ کے گروہ پر جرہ کرتے ہوئے تو یہ بات تو جہاں ہی ختم ہو گئی یہ رابی صحیح ہے تو حضرت معابیہ پر بک بک کرنا غلط ہے اور اگر حضرت معابیہ پر بک بک کرنی ہے تو پھر روایت ہی نہیں اس اصول کے مطابق جو مرزے کا اصول ہے خوارج کی روایت ہے اور خارجیوں کو جا کے سلام کیا ہے صحابہ پر بک بک کرنی کے لئے اب ذرا بات سمجھے میں انشاءاللہ اس روایت کو حل کروں گا بڑے اچھے طریقے سے تو یہ الزامی بات ہے جو مرزا کے مو پر مرزا کی جوتی ہے اور یہ انشاءاللہ ٹائم قیامت تک نہیں خارجی اور اس کی روایت لے کر حضرت معابیہ کے خلاف پیش کر رہا ہے جب کہ خبار اور سفین والے ان کا تو آگے میں جا کے بتاتا ہوں کہ حضرت معابیہ کے گروہ کو حضرت علی المرتضی جنت ہی کہہ رہی اور ان کے مقتولین کو جنت ہی کہہ رہی اور ان کے سال لڑائی پہ حضرت علی غمگین ہو رہی اور خبار کو جہنمی کہہ کہ ان کو قتل کر خوش ہو رہے تو حضرت معابیہ پر جرہ کرنے کے لیے رابی بھی کون سا ملا مرزے کو وہ بھی خارجی اسی لیے مرزا اور مرزا جیسوں کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ کوئی ایسی روایت لائیں صحابہ پہ جرہ کرنی ہیں جس کے سارے رابی پکے سنی آلِ بیدت رابیوں کی روایتیں لے کر اب یہاں پر مرزا جو کہہ سکتا ہے اس کا جواب میں پہلے دے رہا ہو مرزا کہے گا آلِ بیدت کی روایت تو اس پہ جرہ نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں بلکل ٹھے تیرا اصول مانتے آلِ بیدت کی روایت میں جرہ نہیں صحیح ہے لیکن اب ہمارے ساتھ مرزا اینڈ کمپنی یہ فیصلہ کرے کہ فہم محدثین کا اعتبار ہوگا یا نہیں اگر اصول محدثین کا اعتبار کرتے ہو تو محدثین کا فہم بھی محتبر ہوگا یا اگر تم کہو کہ محدثین کا فہم تو ہم نہیں مانتے تو پھر تم اصول محدثین کا نام کس مو سے لیتے ہو اور وہ بھی پورا نہیں یہ ایک مسئلہ اپنے مقام پہ آئے گا کہ اہل بیدت رابی کی روایت کا ضابطہ کی آئے متقدمین اہل اصول تو آل بیدت کی روایت کو لینے کے قائل ہی نہیں ابن سیرین کا قول مقدم مسئلہ میں موجود ہے وہ کہتے ہیں اصول حدیث وضع اس لیے کیا گیا اور ان کے ساتھ صرف ابن سیرین اکیلے نہیں بڑے بڑے محدثین ہیں وہ کہتے ہیں اصول حدیث کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آل سنت سے روایت لی جائے اور آل بیدت سے نہ لی جائے پھر جو متاخرین حضرات آل بیدت سے روایت لینے کے قائل ہیں امام زابیر رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے کہا آل بیدت سے روایت لیں گے انہوں نے اس کے لیے شرائط رکھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک تو غالی بنتی نہ ہو اور دوسرا اس کی روایت کسی بدت کی تعاید نہ ہو اور بھی چند شرائطیں تو اب مرزے سے سوال ہے کہ جب اقوال کی بات آئے گی مرزہ ہے بھی غیر مکلط یہ بھی ذرا خیال کرو اقوال رجال اگر ماننے ہیں تو پھر آدھے آدھے نہیں یہ نہیں ہوگا پھر پورا ماننے ہوں گے تو پورا میں بتا دیتا ہوں کہ چودہ صدیوں کے مسلمہ محدثین نے جنہوں نے اس حدیث کا معنی مفہوم بیان کیا تو ان میں سے کسی ایک نے بھی جو مسلمہ محدثین ہے ابن بتال یہ سب سے شار بخاری جو سب سے پہلے بزرگ ہے علامہ ابن بتال اس نے صحیح بخاری شریف کی شرع لکھی ہے اور یہ علامہ ابن بتال چار سو چھپن ہجری المتوفہ چار سو چھپن ہجری بعد کے جتنے شارعین آئے ان کے بعد آئے تو اس کی بعد میں کروں گا صرف یہ بتا رہا ہوں مرزا صاحب کو کہ اصول محدثین کے ساتھ فہم محدثین بھی ماننا ہے جب مطلب کی بات مانیں گے اور مطلب کی چھوڑیں گے تو میں دونوں طرح گفتگو کروں گا اگر محدثین کا فہم بھی ماننا ہے تب بھی الحمدللہ صحابہ پہ جرہ نہیں ہو سکتی اور اگر محدثین کا فہم نہیں ماننا تو پھر یہ میدان اور یہ مرزا والی کھوتی پھر پتہ چل جاتا ہے کہ پھر ہم اصولی بات کریں گے حدیث پر اور ان اصولوں کا مرزا جواب دے پھر میں دیکھوں گا مرزا کو واقعی اس کی اکیڈمی میں بہت جیالت ناچ رہی ہے اب ذرا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث آگئی اٹھائیس بارہ اب مرزے کی جو تقریر ہے اس سے کہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کا گرو باغی بھی ہے اور حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کا گرو معاذ اللہ جہانمی بھی یہ حدیث رٹبا دی اب مسئلہ جی ہے کہ صحابہ کرام کے تین گرو ہیں یہ بات ہے سمجھنے مال ایک وہ گرو ہے جو حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے اور ایک تیسرا طبقہ ہے جو مرزا چھپاتا ہے اور کبھی زہر نہیں کیا اور تیسرا جو طبقہ ہے اکثر صحابہ وہ غیر جانبدار ہیں انہوں نے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ بھی نہیں دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ بھی نہیں دیا یہ یہ تین گروہ ہیں صحابہ کی ان تین گروہ سمجھ جائے تو انشاءاللہ حدیث سمجھ جائے اصل مرزا اینڈ کمپنی خود جس چیز کو چھپا رہی ہے وہ یہ جو تیسرا گروہ ہے اور اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صاحب ہیں کہ جنہوں نے حضرت معابیہ کا ساتھ بھی نہیں دیا حضرت علی کا ساتھ بھی نہیں دیا جمل میں بھی سفین میں بھی ہمیشہ الگ رہے حتیٰ کہ دنیا سے چلے گئے تو اس پر علامہ ابن بطار رحمت اللہ علی شعر بخاری نے ایک جملہ لکھا وہ فرماتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے جو صحابہ کتال میں شریک نہیں ہوئے نہ پہلے نہ بعد میں حتی کہ دنیا سے چلے گئے تو فرماتے ہیں یہ بجا جے ہے کہ ان صحابہ کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہی نہیں تھی یا اگر ثابت تھی تو یہ معنی نہیں تھا یا ثابت نہیں تھی یا پھر یہ مطلب نہیں تھا جو مرزا جیلوی نے کر رہے تو بجو میری طرف رہے اب یہ جو تیسرا گروہ ہے اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اور یہ ایک درمیان میں بات آگئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ ہیں کچھ حضرت معابیہ کے ساتھ تھے اچھا پھر یہاں ایک بات سمجھے کہ حضرت معابیہ کے ساتھ کون ہیں جن کو اس حدیث کی بنیاد پہ مرزا جہنمی اور باغی کہہ رہا ہے اور مرزا انڈ کمپنی انہیں جہنمی اور باغی بابر کرا رہی یہ اٹھائی بارہ تو یہ اٹھائی بارہ والا کوڈ پر حضرت معابیہ کے ساتھ کون تو حضرت معابیہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیق کا ام المومنین رضی اللہ تعالی انہا حضرت تلہ حضرت زبیر یہ تلہ وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے متعدد بار جنتی کہا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی نو یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم علیہ اسلام کے پھوپی کے بیٹے ہیں پھوپی صفیہ کے بیٹے حضرت صفیہ کے تو جب آپ کی پھوپی کے بیٹے ہیں تو حضرت علی کی بھی پھوپی کے بیٹے ہیں تجھے اہل بیعت نصب میں سے ہیں حضرت زبیر اور حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا وہ قرآن ہی آل بیعت میں سے وہ جس دن کو قرآن نے آل بیعت کہا تو وہ ازواج متحرات تھی حضرت آئیشہ صدیقہ وہ قرآن کی نسکتی سے آل بیعت اور حضرت زبیر آل بیعت نصب میں سے ہیں آپ کے پھوپی کے بیٹے ہیں حضرت صفیہ کے اور حضرت زبیر کے بے شمار فضائل اور ان کو نبی کریم علیہ علیہ سلام نے لقب دیا حواری رسول ہر نبی کے ایک حواری ہے اور میرا حواری کون ہے حضرت زبیر اب اٹھائی بارہ تو پڑھتے یہ فضائل زبیر کون سنائے گا حضرت طلحہ کے جو فضائل پہ اتنی احادیث موجود کو باغی کہہ کر اور جانمی کہہ کر ماذ اللہ اور حضرت آئیش صدیقہ پہ تبرہ کر کے پھر اپنے آپ کو حال سنت کہنا جو حضرت آئیش پہ تبرہ کرے وہ تو کسی خنزیر کی نطفہ ہو سکتا ہے وہ انسان کا نطفہ ہی نہیں اور حضرت آئیش کو باغیہ کہنا اور حضرت تلہ اور حضرت زبیر کو صرف اٹھائی بارہ جا دے اب یہ ساری حدیثیں گئی جو حضرت تلہ کی فضیلت میں ہیں حضرت زبیر کی فضیلت میں ہیں حضرت آئیش کے فضائل اور ان کا جنتی ہونا تو قرآن پاک کی نسکتی سور نور سے ثابت ہے ان کا جنتی ہونا بھی منصوص ان پہ اللہ تعالی کی رضا بھی موجود اور وہ بھی منصوص تو اس طرح کے اگر دیگر صحابہ کا میں نام لوں انشاءاللہ اس پہ ہم نشست رکھیں گے کہ حضرت محابیہ کے ساتھ اور کون کون تھے حضیبیہ والے کون کون تھے اور حضرت کون کون سے تھے وہ ایک باگی کہہ رہے ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ نے بارہ جنتی کہا ان حدیثوں پہ ایمان نہیں ہے قرآن پہ ایمان نہیں ہے کہ حضرت عیشہ کو قرآن جنتی کہہ رہا ہے اور یہ مرزا ایڈ کمپنی اٹھائی بارہ کو سامنے رکھ کہ انہ کے جہنمی کہہ رہی اور اور انہیں باگی کہہ رہی ہے تو ایک تو اس ایک اٹھائی بارہ دیکھ کر کتنی احدیث کا انکار ہوگا پھر اگر وہ باگی اور جہنمی گروہ ہے تو اس گروہ کی جتنی احدیث ہیں حضرت عائشہ سے تو تقریبا دین کے سارے اہم مسئلے آئی حضرت عائشہ سے پھر حضرت طلع کی روایات حضرت زبیر کی احدیث دیر سو کے قریب تو خود حضرت معابی رضی اللہ عنہ کی احدیث ہے اور بخاری مسلم میں بہت ساری احدیث موجود ہیں اب اٹھائی بارہ مرزے کے فام پہ مان کر تو مکمل زخیر احدیث کا انکار ہے مکمل حضرت عیشہ کی ساری روایات جب تم باغی اور جانمی کہوگے ظالموں تو پھر باغی اور جانمی کی روایات کا اعتبار ہوگا پھر حضرت زبیر طلع ان کی روایات کا اعتبار ہوگا حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کی اپنی روایات کا کی بنے گا تو اٹھائی بارہ مان کچھ ہمارے حضرات بھی کہ جب ہم کسی روای پہ بہت تفسرہ کرتے ہیں جو محدثین نے کی ہے وہ ہمارا تفسرہ نہیں ہوتا روای پر ہم تفسرہ کرتے ہیں جو محدثین اسماع رجال نے کیا اور ہم اس وہ بھی نرمی کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کا مقصد کیا ہے رابی پر کوئی وزن نہ آئے صحابی مجروع ہو جائے لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب صحابی مجروع ہوگا تو صحابی کی ساری رویتیں بھی تو مجروع ہو جائیں گی پھر حدیث کا دفاع ہوگا یا انکار ہوگا یہ ہے بات درہ تھنڈے دل سے سمجھ رہے والے آج میں بالکل آرام سے چل رہا ہوں اور آرام سے چلوں گا اب جو درمیان والا گروہ ہے جو حضرت علی کے ساتھ بھی نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کا ساتھ بھی نہیں دیا تو یہ کوئی معمولی صحابہ نہیں ہے یہ بڑے بڑے جلیل اور قدر صحابہ ہیں اور اگر اس اٹھائی بارہ روایت کی بنیاد پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کو قطی باغی بان لیا جائے اور دائی نار اور ان کے گروپ کو تو پھر جن صحابہ نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا ان کی عدالت بھی نہیں رہتی ان کی عدالت اس لیے نہیں رہتی کہ قرآنی حکم سورہ حجرات میں موجود قاتل اللہ اس باغی جماعت سے قطال کر رہے ہیں عمر موجود لیکن انہوں نے قطال نہیں کیا یہ تو آگے چل کے میں بتاتا ہوں آج صرف ہم اٹھائی بارہ کے اردہ گز بھریں گے تو قاتل اللہ اس سے قطال کرو اس جماعت سے جس جو جماعت بغابت کرے باغی جماعت سے قطال کرنا فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا أَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ اللَّتِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ الْأَمْرِ اللَّهِ تو پھر ان گروہ پر سوال ہے کہ انہوں نے حضرت علی کا پھر ساتھ کیوں نہیں دیا اور وہ ہیں کون یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون کون ہیں جنہوں نے کسی کا ساتھ بھی نہیں دیا پہلی بات یہ ہے کہ یہ اکثر صحابہ ہیں جو غیر جانب دار رہے امام ابن سیرین یہ جلیل القدر امام ہیں یہ خلال کی السنہ اور امام احمد بن حنبل کی کتاب الالل ہے اور رقم اس اثر کا چار ہزار سات سو ستاسی ہے اور امام بیت بیت مشہور کی ہوئی ہے اور یہاں محمد بن سیرین کہتا ہے کہ جب حاجت الفتنہ جب یہ فتنہ واقعی ہوا وَا صحاب رسول رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد نہیں محمد محمد مسلم محمد بن مسلم تین ابو موسی ال اشعری حضرت ابو موسی اشعری احبان بن سیب عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی حبی کریم علیہ السلام کے سارے خاص باتوں کے حافظ تھے خصوصا فتن کی سب باتوں کے منافقین بغیرہ ان کے متعلق جو احدیث تھی ان کو صحیح جات تھی حضرت حزیفہ کو حضرت حزیفہ بھی الگ تھا لگ رہے اور صحابی ہے نمبر آٹھ سلمہ بن اکوہ نمبر نو عمران بن حسین نمبر دس جریر بن عبداللہ البجلی نمبر بارہ سعید ابن آز اور نمبر تیرہ عسامہ بن زید نمبر چودہ سعید بن زید نمبر پندرہ ابو بکرہ نمبر سولہ عبداللہ ابن ابی عقفہ نمبر سترہ عبداللہ ابن مغفر نمبر اٹھارہ زید بن ثابت زید بن ثابت الانساری نمبر انیس عبداللہ بن عمر ابن آز اور نمبر بیس سہیب بن سنان حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت معاویہ کے ساتھ رہے لیکن ابتدان یا انتہان وہ تھوڑے سے اس جنگ سے دوری اختیار کرتے تھے سہیب بن سنان حبیب بن مسلمہ ہے عامر بن ربیہ اور شداد بن عوز نمبر چوبیس حضرت ابو عیوب الانساری مذبان رسول اور ابو برزا الاسلمی احنف بن قیف حکم بن عمر ایمن بن خزیم ابو مسود البدری انس بن مالک خادم رسول انس بن مالک سلمہ ابو حریرہ محدے سے دربار رسالت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ابو یسر خباب عبداللہ بن سعد اس طرح کے یہ وہ صحابہ ہیں جن میں اکثر اور بالخصوص عدرہ سعد بن ابی وقاس محمد بن مسلمہ اور ان میں ایک آدمی ہے اسامہ بن زید یہ اسامہ کون ہے یہ بوئی ہے جس کو نبی کریم نے اپنے اہل بیت سے شمار کیا حضرت علی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اہل بیت میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے فرمایا اسامہ اسامہ اہل بیت میں سے اہب بن ناز یہ بخاری شریف ہے اہب بن ناز یہ نمبر بھی جیلمی چیلے ذرا یاد کر لیں اہب بن ناز تو کہ قرآن نے اہل بیت فقط ازواج متحرات کو قرار دیا اور حضرت علی المرتضی اہل بیت وہ بھی اہل بیت لیکن وہ اہل بیت نصب اور ان کے لیے پیغمبر کریم نے دعا مانگی وہ نبی کی دعا سے اور آپ کی زبان سے اہل بیت بنے تو اسامہ کو بھی نبی کریم نے اہل بیت کہا اسامہ بھی آپ کا مانگا ہوا اہل بیت حضرت علی المرتضی بھی آپ کی دعا سے اہل بیت قرآن نے جو اہل بیت سکونت کے ذکر کیا وہ فقط ازواج متحرات وہ ہیں رضی اللہ عنہ نا اب ذرا سمجھو میں نے کہا تھا کہ حضرت موابیہ کا نام لے کر دشمنی آل بیت سے کی جا رہی حضرت آئیشہ کو باغی کہنے والے سے بڑا دشمن آل بیت کو نے تو حضرت آئیشہ پہ بغابت اور جہنم کی طرح بلانے والا الزام لگائے وہ خود جہنمی اور یہ آل بیت کا اعترام کرنے بھالے اسامہ نبی کا آل بیت حضرت اسامہ یہ بخاری کے اندر موجود ہے وہ نمبر میں آگے جا کے بتاتا ہوں حضرت اسامہ کو حضرت علی نے بلایا یہ بخاری پڑھ رہا ہوں اور یہ رویت کبھی مرزا کے بامو گمان میں نہیں حالانکہ یہ بھی بخاری یہ حضرت علی رضی بیجا کہ اگر آپ شیر کے موں میں ہوں اور مجھے بلائیں تو میں تب بھی آپ کی دعوت کو قبول کروں گا لیکن مسلمانوں کے خلاب لڑنا آل ایمان کے خلاب لڑنا تو میں بالکل آپ کا ساتھ نہیں دوں گا بالکل آپ کے ساتھ اس مسئلہ میں نہیں یہ کون ہیں اسامہ بن زید حضرت زید کا بیٹا اسامہ اور یہی وہ نبی کریم علیہ اسلام نے اپنی زندگی کے آخر میں انہیں سپاہ سالار بنایا تھا رومیوں کی طرف جب بھیجا اس سپاہ سالار اسی اسامہ کو بنایا تھا اور محمد بن مسلمہ تو وہ ہے جو کعب بن اشرف جیسے کو قتل کر کے آیا تھا اور یہ بڑے بڑے ان کا انشاءاللہ میں تعارف کرواؤں گا جو صحابہ غیر جانبدار رہے اور جتنے حدیث کے رابی ہیں ان سے کتنی کتنی حدیث آ رہی ہیں اور اٹھائی بارہ کا جو مانا مردہ جلمی کر سب کی چھٹی ہو جائے اس لیے سب سے بدترین منکر حدیث مرزا جلمی اور اس کے ہم ذہن لوگ ہیں کہ ایک حدیث کا مانا ایسا کیا کہ ساری احدیث کا انکار تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو تعارف کرایا ان صحابہ کا جن میں اکثر غیر جانبدار رہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت تو خیر تعارف آئے گا عرض دے کر رہا ہوں کہ ادھر یہ اطراز صرف حضرت معابیہ پہ ہوگا اٹھائی بارہ کا جو مرزا جو مانا کر رہا ہے کہ جہنمی ہیں یا حضرت طلع پہ حضرت زبیر پہ حضرت عائشہ پہ حضرت عبداللہ بن عمر پہ محمد بن مسلمہ پہ حضرت عسامہ بن زید پہ عبو ذر غفاری پہ حضرت عبو عیوب انساری مزبان رسول پہ ان سب پہ اطراز کرے اور جو ان سارے صحابہ پہ اطراز کرے وہ سنی ہے یا یہودی رابضی ہے یہ آل سنت ڈاٹ کام یہ آل سنت ڈاٹ کام سے آواز آ رہی تو اس لیے ایک پہلو جہ اب ذرا بات سمجھو کہ یہ جو تین گروہ ہیں صحابہ کے تینوں گروہ وں کے پاس توجہ میری طرف رہ یہ اہم نکتہ آگیا کہ جو حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگ تھے ان کے پاس بھی باز اہدیث تھی ان کے پاس بھی دلائل تھے اور جو لوگ مجتنب رہے الگ رہے ان کے پاس سب سے زیادہ اہدیث تھی تو انہوں نے اہدیث کا یہی مفہوم سمجھا کہ دونوں یہ لڑائی کی تعلی فتنہ ہے اس سے الگ رہنا چاہیے ان حضرات نے بھی اہدیث سے یہی اخذ کیا کہ ان اہدیث کا تقاضہ ہے کہ ہمیں حضرت معابیہ کا قصہ سے عثمان میں ساتھ دینا چاہیے بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات آئے گی انہوں نے تو قرآن پڑھ کے بتایا کہ جالنا لے ولی سلطانہ تو انہوں نے کہ حضرت معابیہ حضرت عثمان کا ولی ہے اور اللہ نے ولی میت کے لیے کیا بنایا ہے سلطان بنایا تو انہوں نے عیسائف سے سلال کیا تو بہرحال ان کے پاس بھی کچھ دلائل تھے جت کی بنیاد پہ انہوں نے حضرت معابیہ کا ساتھ دیا اب یہ جو درمیان والا طبقہ یہ مجتنب رہے ان کے میں تھوڑا دلائل آپ کو سناتا ہوں کہ پتہ چل جائے اٹھائی بارہ کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ یہ جو صحابہ شریک نہیں ہوئے حضرت علی کے ساتھ بھی حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ بھی الگ رہے گئے تو ان کے پاس کیا بنیاد تھی وہ حدیث اگر مرزا اور مرزا انڈ کمپنی سے گزارش ہے کہ اٹھائیس بارہ کے ساتھ بارہ اکاسی حدیث بھی ذرا پڑے اور حدیث بارہ اکاسی پڑھو گے یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں بارہ اکاسی یہ تو شروع میں کھڑیے بخاری کے بارہ اکاسی اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں باب قیم کیا یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ حجرات کی سورہ حجرات آیت نمبر نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَسَمَّا هُمُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے دونوں گروہوں کو مومن کہا آگے یہ کہہ کر جو حدیث لائے ہیں یہ حدیث نمبر اکتیس ہے یہاں اکتیس اور اگلا نمبر بھی میں بتاتا ہوں اس میں حضرت احنف بن قیف وہ کہتے ہیں کالا زہب تول آنو سورا حاضر رجل حاضر رجل سے مراد حضرت علی المرتضی کہ جب یہ کتال ہو رہا تھا تو احنف بن قیف یہ کہتے ہیں میں چلا تاکہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی امداد کروں فَلَّقِ یعنی ابو بکرہ تو ملے مجھے ابو یہ ابو بکرہ یہ نام ہے کنیت ابو بکرہ خیال کرنا میں نے پہلے ایک دفعہ بیان کیا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو جس نے ابو بکر ابو بکرہ کہہ دی تو وہ اس طرح شورٹ ڈال رہے تھے تو کہ ہمارے مخالفین سوائے حسد کہ ان کے پاس کچھ چیز نہیں مجھ سے پوچھا آنب بن قیس کہتے ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں حضرت علی کی مدد کرنے کے لئے تو حضرت ابو بکرہ صحابی رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں ارجے واپس ہو جا حضرت علی کی مدد نہیں کرنی یہ بخاری ہے واپس ہو جا کیوں دلیل فَإِنِّ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ سلم يَكُولُ اِذَلْتَ قَلْ مُسْلِمَان میں نے نبی پاک صلی اللہ سلم سے سنا ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑیں ملیں بے سیفِ اِمَا اپنی تلواروں کے ساتھ فَلْ قَاتِلُ وَلْ مَكْتُولُ فِي النَّار قَاتل بھی جہنم میں ہے مَكْتُولُ بھی جہنم میں تو اب یہ حدیث پیش کر رہے ہیں حضرت ابو بکرہ اٹھائی بارہ یاد ہے اکتیس بھی پچھا تو وہ یہی حدیث ہے وہاں تو ہے نا یَدُعُونَ هُم تِيَدُعُونَ هُو یہاں پر یَدُعُونَ بھی نہیں ہے یہاں پر کیا ہے کہ جو دو مسلمان آپس میں لڑیں فَلْ قَاتِلُ وَلْ مَكْتُولُ فِي النَّار قاتل بھی جہنم میں ہے مَكْتُولُ بھی جہنم میں ہے مرزا مر جائے گا کبھی یہ اکیڈوی میں نہیں سنائے گا کیونکہ یہ جہودیوں کی طرح عدی عدی باتیں سناتے ہیں پھر نار آگے فَقُلْتُو یَا رَسُولَ اللَّهِ حَادَ الْقَاتِل فَمَا بَالُ الْمَكْتُولُ قاتل تو جہنم میں جائے گا سمجھ آتی ہے مکتول کیوں جائے گا تو فرمایا اِنَّهُ کَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِبِي یہ بھی اپنے صاحب مقابل کے قتل پر حریصتا پرعظم اقدام کرنے والا تھا اقدام معلعظم یہ کرنے والا تھا اس لیے یہ بھی جہنم میں جائے گا یہ ہے بخاری شریف اور نمبر یاد رکھ لو اکتیس حدیث نمبر اکتیس بلکل جو میرے پاس بخاری ہے اس کے سفہ سولہ پر موجود ہے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں لیکن اسی سے پتا چل جائے گا کہ ان میں کتنی دیانت ہے یہ حدیث کبھی نہیں بیان کریں گے اور پھر اس حدیث کا بھی میں معنی بیان کروں گا صرف میں ان کو نمبروں پر بتا رہا ہوں کہ ایک نمبر سے کام نہیں چلتا صرف بات یہ میں سمجھا رہا ہوں باقی حدیث کا معنی انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا اور جو معنی جہاں بنے گا وہی معنی وہاں پر بھی بن جائے گا اگر وہاں دعوت الاندار سے حضرت معابیہ کے گروہ کو مرزا انڈ کمپلی جہنمی ثابت کرے گی تو پھر یہ حدیث نمبر اکتیس کی روز سے دوسرا گروہ بھی پھر جہنمی ثابت ہوگا اگر دوسرا گروہ جو چیز دوسرے گروہ کے جہنمی ہونے سے مانے ہے وہی چیز پہلے گروہ کے بھی جہنمی ہونے سے مانے ہے جس بنیاد پہ دوسرا گروہ جہنمی نہیں اسی بنیاد پہ حضرت معابیہ کا گروہ بھی جہنمی نہیں ہے بنیاد وہی ہے جو میں نے شروع میں کہی اچھا یہ حدیث جو ہے یہ چھ ہزار آٹھ سو پچھتر نمبر پہ بھی موجود ہے اور سات ہزار تریاسی نمبر پہ بھی موجود ہے حضرت ابو بکرہ کی یہ حدیث تو یہ دلیل دے رہے ہیں کس پر کہ دونوں طرف سات نہیں دینا یہ حضرت ابو بکرہ ہیں اور حدیث پیش کر رہے ہیں میں بتا جے رہا تھا کہ جو صحابہ الگ رہے ان کے پاس بھی حدیثیں تھی ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو بکرہ نے یہ پیش کر کے صدلال کیا اور کہا کیا کہ حضرت علی کا سات نہیں دینا نہیں تو پھر نار پھر نار اور حدیث پڑی صحابی نے اور یہ بھی بخاری میں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ مرزا جیلمی اینڈ کمپنی یہ بالکل جہود کی عادت پہ ہے کہ یہ کبھی پوری بات لوگوں کو نہیں بتائیں گے اور نہ ان کے بس میں ہے سمجھانا اور آپ انتظار میں رہے ہیں انشاءاللہ حدیثیں میں ساری سمجھا دوں گا دو منٹوں میں لیکن حالے تھوڑا سا نمبر آپ کو میں بتا دوں کہ ان کی اٹھائی بارہ ایک نمبر یاد کیا ہے اور کوئی نمبر یاد نہیں ہے اب ذرا یہ بخاری شریف دوسری حدیث کہ کیوں جو صحابہ اکرام شریک نہیں ہوئے اس کی وجہ کیا تھی یہ چھے آزار آٹھ سو پچھتر نمبر یہ بھی بخاری شریف ہے اور اس میں پھر یہی حدیث لائیا آنف بن کیس والی قالا بلکل اسی طرح کی حدیث ہے جو ابھی میں نے پہلے پڑی اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر کتاب الفتن بخاری شریف ذرا یہ بھی اردو اینڈ کمپنی دیکھ لے اور اس میں میرے پاس حدیث نمبر ہے سات سو اکاسی رابی حضرت ابو حریرہ ہیں حضرت ابو حریرہ بھی غیر جانب دار رہے جہاں حضرت ابو بکرہ غیر جانب دار رہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان قریب فتنیں ہوں گے اور اسی تمام شارہین نے لکھا یہی فتنہ ہے کہ وہاں پر قائد جو ہے وہ خیر من القائم وہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا وَلْقَائِمُ فِيَا خیر من الماشی اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا وَلْمَاشِی فِيَا خیر من السائی اور چلنے والا بہتر ہوگا دولنے والے سے من تشرف اللہ تو آگے یہ حدیث آگے جاری ہے اور یہ تین ہزار چھے سو ایک نمبر پہ بھی موجود ہے اب اٹھائیس بارہ سنانا اور یہ کہ انہیں سنائے حضرت ابو حریرہ اس حدیث کی وجہ سے دونوں طرف شریک نہیں ہوئے نہ حضرت معابیہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت علی کا اور یہی سمجھتے تھے کہ یہ کتال فتنہ کتال فتنہ میں حضرت ابو حریرہ یہی سمجھتے تھے کہ لڑنا جائز نہیں ہے یہ ان صحابہ کی دلیل ہے تو اس لیے آگے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سات ہزار بیاسی نمبر اس میں بھی حدیث ہے اور اس تین ہزار ایک سو ایک نمبر پہ بھی موجود ہے اور پھر امام بخاری رحمت اللہ لے تیسری بار حضرت ابو بکرہ والی وہی حدیث رایا جہاں اور یہ کتاب الفتح نے تو حاصل یہ کہ یہ ایک مضمون احادیث کا حضرت ابو بکرہ کی حدیث بھی آپ نے سن لی حضرت ابو حریرہ کی بھی سن لی تو یہ ان صحابہ کرام کی دلیل ہے جو دونوں طرف سے غیر جانبدار رہے اب اگلی بات درہ سمجھے تو یہ دلائل یہ بھی ساتھ ملانے ہوں گے ایک تیسرا مضمون ہے وہ ہے حضرت حسن کے فضائل حضرت حسن کی جو سب سے بڑی فضیلت نبی کریم علیہ اسلام نے بیان کی اور بخاری شریف میں ہے تو یہ حضرت حسن کی وہ فضیلت چھپاتی ہے وہ سن کے پھر میں خلاصہ نکالتا ہوں حضرت حسن کی ان کو کہو کہ یہ ذرا اٹھائی بارہ کے ساتھ ملالو اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہو کے فضائل کا بیان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ سلم فرماتے ہیں اِن ابنی حضا سیدن اِن ابنی حضا سیدن کہ میرا یہ سردار بیٹا حسن اور وہ سیادت کیا ہے سرداری کیا ہے اِن ابنی حضا سیدن ان کی سرداری کس بنیاد پہ ہے فرمایا لعل اللہ اس سید بیٹا سردار بیٹا حسن اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کی دو عظیم جماعت ہیں دونوں عظیم جماعت ہوں گی ان کے درمیان سلو کرائے گا اب سمجھنے والی بات ہے یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ سلم کا یہ حدیث پاک بخاری میں کئی مقام پہ موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ سلم نے بار بار بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا چپٹر عنوانی جے رکھا باب باب قول نبی صلی اللہ سلم لیل حسن ابن علی ان ابن حضا لسید پیغمبر کا فرمان کہ میرا جی حسن بیٹا سردار لعل اللہ ان یسلح بی بین فی اتین من المسلمین اس پر امام بخاری حدیث لائے اور اس میں یہ حدیث نمبر سات ہزار ایک سو نو ہے دو ہزار اور مقام پہ بھی موجود ہیں تو اب ذرا بات سمجھ رہی ہے کہ اگر حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی نہ مآذ اللہ باغی ہوں اور ان کی جماعت باغی اور جہنمی ہوں اور جہنم کے دائی ہوں تو حضرت نبی پاک ممبر پہ بیٹھ کے حضرت حسن کی شان کیا بیان کر رہے ہیں بغیر بہی کے نہیں ہوتی اسی طرح بیان القرآن انہ علینا بیان یہ بہی خفی ہے تو پیغمبر کریم جو حضرت حسن کے بارہ میں پیشن گوئی کر رہے ہیں غیبی خبر دے رہے ہیں تجھے غیبی خبر کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے تجھے اللہ نے بلوایا اللہ نے بتلایا اب بات یہ ہے کہ باغیوں کو خلافت دینا حضرت محابیہ کے گروہ کو کیا بنا رہے ہیں اٹھائی بارہ باغی باغی کو خلافت راشدہ دے دینا حضرت حسن تو خلیفہ راشد ہے نا سب مانتے ہیں حضرت حسن خلیفہ راشد دے یہ تو تتمہ مانتے نا اس حسن خلیفہ راشد حضرت حسن نے خلافت کس کو دے دی حضرت محابیہ کو اور سات حضرت حسین بھی تھے اب دنیا کے میں ان فلاسفروں سے پوچھتا ہوں چبلوں سے کہ پیغمبر کریم اسی پہ حضرت حسن کی تعریف کر رہے تھے کہ میرا سردار بیٹا ہے اور خلافت جو ہے وہ ایک باغی کو دے دے گا بڑی تعریف ہے پھر تو ہم ممبر پہ جو آپ خطبہ دے رہے ہیں کہ میرا یہ سردار بیٹا ہے اور اس کے ذریعہ اللہ دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا اگر اٹھائی بارہ کا جو تم نے مفہوم سمجھے کہ حضرت محابیہ کا گروہ باغی ہے اور جہنمی ہے تو حضرت حسن پہ اتراز ہوگا یا حضرت محابیہ پہ حضرت حسن صرف حضرت حسن پہ نہیں ہوگا یہ اتراز محمد الرسول اللہ پہ ہوگا صلی اللہ سلم آپ پہ یہ اتراز ہوگا کہ ممبر پہ بیٹھ آپ آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ میرا سید بیٹا ہے سردار بیٹا ہے کیونکہ آخر میں خلافت ایک باغی کو دے دے گا اور ایک ناری کو دے دے گا شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو حضرت محابیہ کو اٹھائی بارہ کا حضب بنا کے اصل توہین آل بیعت کی کرتی ہیں اور توہین رسول کرتی ہے یہ رسول اللہ کی توہین اور حضرت حسن کی توہین خود حضرت علی کی توہین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب یہاں سورة الحجرات آیت نمبر نو یہ تو فیصلہ کر رہی ہے کہ باغیوں کے ساتھ کتال کرنا ہے حتی تپیہ الہ عمر اللہ جب پیش کرنے والے ظالم یہ اتنے جاہل ہیں یہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ حضرت علی نے بھی معاذ اللہ قرآن کی مخالفت کی حضرت حسن نے بھی ان کے فام کے مطابق قرآن کی مخالفت کی تو پھر اطراز حضرت معابیہ پہ آئے گا یا حضرت علی اور حضرت حسن پہ آئے اگر یہ معنا معنا جائے اس اٹھائی بارہ روایت کا کہ حضرت معابیہ اور ان کا گروہ ناری اور باغی ہے تو پھر یہ اطراز حضرت محمد مصطفیٰ پہ بھی ہوگا حضرت حسن پہ بھی ہوگا حضرت حسین پہ بھی ہوگا حضرت علی پہ بھی ہوگا اس لیے ان جاہلوں کا سمجھا ہوا جو معنا ہے وہ معنا خود باطل ہے اس معنے کو مانتے ہوئے کتنے الزامات قیم کرنے ہوں گے تو یہ تھوڑی سی جلک میں نے دکھا دی کہ حضرت حسن نے حضرت معابیہ کی بیعت کر لی اور خلافت راشدہ ان کے حوالے کر دی حضرت حسین نے پھر حضرت معابیہ کی زندگی بظائف لیے آرام سکون سے رہے یہ اگلا عنوان ہمارا آئے گا یہ جو جیلمی ان کمپنی ہیں جھوٹ بولنے کی امام کہتے ہیں کہ وہ تو صلح غلط ہوئی تھی اور دھوکہ ہو گیا تھا اور شرائط پوری حال کہ نرے قضاد لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر صلح ٹھیک نہیں تھی تو نبی پاک نے کی اس کی تعریف کی تو ان کو پتا چل گیا صلح ٹھیک نہیں نہ اللہ کو پتا چلا نہ پیغمبر کو پتا چلا نہ حضرت حسن کو پتا چلا نہ حضرت حسین کو پتا چلا اور جیلمی اینڈ کمپنی کو پتا چل گیا تو حاصل یہ نکلا آؤ پہلے نکتے کی طرف کہ حدیث سمجھنے کے لیے ایک نمبر کافی نہیں اب ایک نمبر کا معنی دو نمبر کیا تو خود دس نمبر بن گئے تو یہ ہوتی ہے ان کی نمبریشن اٹھائی بارہ اٹھائی بارہ اب یہ جو ارادات مرزا اینڈ کمپنی ساری مل کے زور لگائے اور اس کو حل کرے اب سنو جو اصل بحث ہے وہ یہ ہے دو باتیں جہاں میں عرض کروں گا چونکہ حدیث پر میں نے کہا سند پہ بھی بات ہوگی مطن پہ بھی اور حدیث کی سند پہ میں نہیں بات کر رہا معنی پہ بھی بات ہوگی سب سے پہلے یہ میرے پاس ہے فتح الباری یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی کامل شرح فتح الباری جلد نمبر دو ہے اور صفح نمبر اس کا ہے چار سو بارہ اب یہ بھی ذرا سمجھ نہیں ہمارا ایک بسلہ چلا تھا سند اور مطن کا جس کو مولوی بھی نہیں سمجھے سند اور مطن کے چکر میں پڑ گئے خیر وہ ادھار ہے اور انشاءاللہ کوئی سوال ہوئے تو میں کر لوں گا میں بس اب اس کو چند منٹوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں اب اس پر سفہ چار سو بارہ امام ابن حجر الاسکلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بحث کیے اس حدیث کے متعلق کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی صحیح یا نہیں بلکہ انہوں نے بات یہ کیا کہ بخاری میں تھی بھی صحیح یا نہیں یہ بات حضم نہ ہونے والی امام ابن حجر بات کر رہے کہ بخاری میں تھی بھی صحیح یا نہیں اب جہاں دیکھنا ہے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری کے اندر نہیں تھی امام بخاری رحمت اللہ علی نے اس حدیث کو لکھا نہیں یہ کیا ہوگا بھائی وصل میں یہ دو جگہ پہ تو یہاں علامہ ابن حجر رحمت اللہ علی نے جو پہلی دفعہ یہ حدیث آئی یہ باب المساجد میں ہے اس میں امام ابن حجر نے دو چار باتیں لکھی پہلی بات یہ لکھی کہ یہ حدیث یہ ذرا نکال پہلی بات یہ لکھی کہ جو حدیث ہے تکتلو کل فیعت الباغیہ تعامن فی المسجد کے باب میں تو پہلی یہ جو حدیث ہے یہ یہ کلمات بخاری میں نہیں تھے ابن حجر کہتے ہیں یہ کلمات بخاری میں نہیں تھے اس پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ امام حمیدی نے ایک کتاب لکھی ہے جس نے جس میں الجمع اس کتاب الجمع میں بھی یہ حدیث موجود نہیں اور جو اصل نسخے بخاری کے اس میں یہ حدیث موجود نہیں یہ میرے پاس ہے فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا توجہ سے سننا ہے تو امام ابن حجر فرما رہے ہیں کہ یہ حمیدی نے جو کتاب الجمع لکھی اس میں موجود نہیں ہے اور امام حمیدی کہتے ہیں کہ بخاری نے اس جملے کو لکھا ہی نہیں بخاری میں یہ اٹھائی بارہ کی بات کر رہا ہوں اسی طرح ابو مسعود دمشق کی بڑے محدث ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بخاری میں موجود نہیں تھی اسی طرح آگے حوالے دے رہے قال الحمیدی لَعَلَّهَا لَمْتَقَ لِلْبخاری امام حمیدی فرماتے ہیں کہ شاید یہ بخاری میں تھی نہیں یا کہیں بخاری میں تھی اور امام بخاری نے جب تنقی کی بخاری کی ساتھ کیا تو یہ جملہ امام بخاری نے جان بودھ کے حضب کیا اچھا جان بودھ کے کیوں حضب کیا اس کی آگے وجہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی اس میں ایک نکتہ تھا اور وہ نکتہ ہے اس کے رابعے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے خود نبی پاک سے بات نہیں سنی خود نبی پاک سے بات نہیں سنی میں نے اپنے ساتھیوں سے بات سنی خود نہیں سنی اس بنا پر امام بخاری رحمت اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا نہیں تھا یا حضب کر دیا تھا بعد میں کاتب نے بخاری میں ڈال دی تو یہ ہے پوری بات اور جب حدیث بیان ہو تو یہ پھر کیا بن جائے گا ادراج یہ ادراج بنے گا کہ جب بخاری کے اصل اس کو میں نہیں تھی بعد میں ادراج ہو گیا تو میں بخاری کے اندر کی بات کر رہا ہوں بار کی نہیں بات جب نکلیں گے اٹھائی بارہ سے تو پھر بھی ہم چلیں گے کہ بار کیا ہے تو یہ امام ابن حجر کا تبصیرہ ہے یہ تبصیرہ صرف امام ابن حجر کا نہیں ہے امام ابن حجر کے اسی تبصیرہ کی اور حضرات نے بھی جتنے اشارہ ہی نے سب نے اس بات کو لکھا یہ اللام السبی ہے یہ بھی بخاری شریف کی شرح ہے اللام برما بی مصری شافعی المتوفہ آٹھ سو اکتیس حجری آٹھ سو اکتیس تو برما بی رحمت اللہ علیہ کی اللام السبی بے شر حل جام اس سحی اس میں بھی امام ابن حجر کی جہی بات لکھی ہے اور وال اکثر علی حضا پہ یمکن حمل ہوا لئی تو آگے وہی فرما رہے ہیں کہ اکثر نسخوں میں یہ زیادتی موجود نہیں تک تو لکل فی اطلب آغی یہ علامہ برما بی شار بخاری اسی طریقہ سے علامہ کرمانی نے بھی شر بخاری میں اسی چیز کو ذکر کیا بیس کے قریب شار حیل جن کی عبارتیں جہاں میں نے لکھی ہے سب نے یہی کہا کہ یہ جو نسخے ہیں یہ محدد شمس الدین کرمانی المتوفہ ساتھ سو چھ آسی ہجری وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں اس میں اس کا اصل نسخوں میں نہیں ہے جہاں امام بخاری رحمت اللہ لینے جان بوج کے وہ جو خالص ایک محدثانہ نکتہ تھا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی پاک سے خود نہیں سنا تھا اس وجہ سے امام بخاری نے اسے عضب کیا بعد میں کاتبوں نے اسے اس میں درج کیا تو یہ تو ہے وہ متن کی بات اس کو کہیں گے ادراج یہ ادراج ہوا اور کاتب کی طرف سے ادراج ہو گیا اب اسی طریقہ سے اور بھی جو بڑے بڑے حضرات کستلانی ارشاد الساری علامہ کستلانی اس نے بھی اس بات کو لکھا ہے اس زیادت کو مولف نے وہی کہا کہ نسخوں میں نہیں ہے اور امام بخاری نے اسی نکتہ کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کی کہتے ہیں یہ جو ہے کہ بزار مسرد بزار میں ہے کہ سرح یہ بخاری نہیں گرایا یہ جملہ بلکہ خود ابو سعید خدری نے یہ جملہ نکل نہیں کیا ابو سعید خدری صحابی نے وہ یہ جملہ ذکر نہیں کیا تو یہ بہرحال ایک بحث ہے علمی جس پر شارعین حدیث نے ایک بحث کی کہ یہ جملہ تکتل اکل فیت باغیہ یہ موجود نہیں یہ بعد میں کسی نے درج کی یہ مرزا کی اٹھائی سو بارہ اٹھائی بارہ یہ چر رہی ہے کہ بعد میں کسی نے ادراج کی اور اکرمہ والی بات الزامی ابھی تک کرز رہے گی اب ذرا بات سمجھو اصل میں یہ دو الگ جملے تتبو کیا جائے تو تکتل کل فیت الباغیہ الگ ہے اور یدعوہم الالجنہ بیدعونہو الالنار یہ جملہ الگ ہے اب وہ جو پہلا جملہ ہے باغی فرقہ قتل کرے گاہ باغی گرو تو یہ الگ بات سے اور جب یہ دونوں جملے مل گئے اس لئے امام بخاری کی صحیح میں نہیں تھے اور بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی کسی میں ہیں کسی میں نہیں تو یہ الگ جملے تھے جب یہ دو جملے مل گئے تو مسرہ گر بڑھو گیا دونوں کو کچھا کر دیا گیا حالانکہ علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ علامہ ابن ملکن شار بخاری اور بڑے بڑے حضرات علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری بڑے بڑے حضرات نے جائے ایک بات کی اور وہ ذرا علمی بات ہے وہ سمجھے فرماتے ہیں علامہ ابن بطال علامہ ابن ملکن اور یہ دیگر جہاں ابن حضر نے بھی کی کہ یہ جو یدعونا ہم علال جنہ بھی ہے علال اللہ بھی ہے دونوں طرح ہے ایک روایت میں یدعونا ہم علال جنہ دوسرے میں یدعونا ہم علال یہ اور یدعونا ہم علال نار فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ضمیر ہے یہ مشرقین مکہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ واقعہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا تو حضرت امار ماریں کھا کے آئے تھے مشرقین مکہ سے اور یہ جملہ بھی الگ ہے اور ہم ضمیر کا مرجع مشرقین مکہ ہیں بہت سارے شارعین نے جبانہ کیا اور جب آپ نے دو دو ایٹیں دیکھی حضرت امار کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ مشکت دیکھ کر فرمایا کہ وہ امار وہاں پر بھی تو نے مشکت اٹھائیں اب بھی محنت کر رہا ہے اور وہاں مکہ میں تو مشرقوں کو توحید کی دعوت دے رہا تھا اور وہ تجھے شرق کی دعوت دے کے جہنم کی طرف بلا رہے تھے تو یہ یاد او نا ہوم اور یاد او نا ہو یہ کون لوگ ہیں مشرقین مکہ ان کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے لیکن مرزا کی ضمیر ہیں کہتے ہیں مرزا پڑھا ہوا بہت ہے پچھلے دن میں کلپ سن رہا تھا تو اس نے آیت وضو پہ گفتگو کی اللہ نے فرمایا فَخْسِ لُو وَجُوَا كُم وَأَيْدِيَ كُم وَمْسَهُ بِرْرُو سَ كُم کہتا ہے یہ جو کوم ضمیر کا مرجے ہے نا کوم ضمیر کا مرجے کوم ضمیر مخاطب کا مرجے یہ ہے مرزا چلا جاتا ہے کوم ضمیر کا مرجے پیچھے پتہ نہیں مرزا کے پیچھے کہیں چلا جاتا ہے کیونکہ کوم ضمیر کا تو مرجے ہوتا کوئی نہیں ہے تو کوم مخاطب کی ضمیر کا کیا مرجے تو مرزا کو بے ضمیر کو ضمیروں کا پتہ نہیں ہے تو اب میں ارضے کر رہا ہوں کہ یہ ہوم ضمیر کا مرجے ہوتا ہے یہ ہوم غیب کی اب یہ کون ہے یہ حضرت محابیہ کا گروہ نہیں بلکہ یہ کس کا گروہ ہے مشرقین مکہ اور بات مسجد نبوی کی تعمیر کی ہو رہی ہے اب وہ جملہ چکے ملا دیا اس کے ساتھ اور بنا دیا باغی گروہ کو اور پوری فٹن کر لی تو اب یہ ٹکڑا الگ گئے وہ ٹکڑا الگ گئے یہ الگ بات ہے کہ تک تو جملہ بخاری میں نہیں تھا بعد میں ڈالا گیا لیکن اس کا بھی میں پورا حل پیش کروں گا کہ بعد میں آگیا اس کا مطلب کیا ہے لیکن یہ جو ہے نا یدعونہم اللہ اس پر علامہ انبر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زبردست بات کی جو واقعی امام حدیث ہیں فرماتے ہیں کہ الفاظ دیکھو یہ یدعونہم بالے الفاظ دیکھ لو یہ اگر قرآن پڑے ہوئے ہو تو علامہ انبر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ قرآن میں یہ حدیث قرآن سے ماخوض ہے یہ حدیث کس سے ماخوض ہے قرآن سے ہم جب کہتے ہیں نا صحیح حدیث کا ماخذ قرآن ہے تو اس سے بھی الرجی ہوتی ہے کیونکہ خود تو قرآن جانتے نہیں اب علامہ انبر شاہ صاحب کی بات سنیں فرماتی ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ فقالہ فرماتی یہ جو کلمات ہیں کہ قرآن سے ماخوض ہیں اور اس مقام پہ کفار کی حق بھی ہے تو کہتے ہیں یہ صحابہ کے متعلق ہو کیسے سکتی ہیں علامہ انبر شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتی ہیں کہ یہ تو قرآن میں کفار کے متعلق ہیں یہ صحابہ کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہیں اور فرماتی ہیں دیکھو قرآن پڑھو مالی ادعوکم الالجنہ بتدعوننی الالنار رجل مومن نے کہا تھا کیا ہوگیا مجھے میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو اور وقال تعالی اولائک یدعون الالنار واللہ ہو یدعو الالجنہ تو علامہ انور شاہ سے فرماتی ہیں کہ حدیث کا یہ جملہ اس آیت سے ماخوز ہے اور یہ آیت کس کے حق میں مسلمانوں کے حق میں کفار کے حق میں ہے تو یدعو نا ہم کی ضمیر کا مرجے بھی کفار مکہ ہیں مجھے رقی نے مکہ وہ ضمیر کا مرضی ہیں تو اب یدعو نا ہم والا مسئلہ حل ہو گیا اچھا صرف علامہ انور شاہ نے نہیں اور حضرات نے بھی جہاں پر یہی بات علامہ ابن بطال کی میں بات کر رہا ہوں یہ سب سے پہلا شعار بخاری یعنی پرانا اس میں علامہ انور شاہ نے اپنا علامہ ابن بطال فرماتے ہیں بہاد الحدیث یہ جو حدیث ہے مختلف پیئے من قصد امار وقاله یدعو ہم الی جنہ بیدعون ہو الی نار انما یسیع ذالک فی الخبار خارجیوں کے بارہ میں اور اچھا یہ دوسری بات نہیں کی خبار کے بارہ میں علامہ ابن ملکن نے وہ ضمیریں لوٹائی ہیں کفار کی طرف علامہ انور شاہ سے ابن بھی ضمیریں لوٹائی ہیں کفار کی طرف تو ایک جملہ حل ہو گیا کہ یاد او ہم ہم ضمیر کا مرجے یہ حضرت معاویہ والے لوگ نہیں ہیں بلکہ مکہ والے لوگ ہیں اب رہ گیا ایک مسئلہ کہ یہ جو تک طلق الفیعت الباغی ہے یہ کون ہے تو فیع باغی اس میں دو کولیں ایک کول یہ ہے کہ الفیعت الباغی یہ علیف لام آدھ خارجی کا ہے اور جن کا باغی ہونا متعین ہے یہ وہ ہیں جو حضرت عثمان کے مقابل آئے تھے خلیفہ برحق کے مقابل جو آئے وہ باغی تھے اور وہی باغی بعد میں دونوں گروپوں میں شامل ہو گئے کچھ وہ باغی خارجی حضرت علی کے ساتھ مل گئے خارجی بھئی کس کو کہتے ہیں حضرت توجہ کرنی ہے میری طرف خارجی باغی کون من خراج علی امام الحق جو امام حق کے مقابلے میں نکلے تو امام حق کون تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نو اس کے مقابل جو حضرت عثمان کے مقابل جو نکلے تھے وہ سارا جیلم ان کمپنی وہ کیون تھے باغی اور خارجی اور وہی خارجی پھر دونوں طرف ہوئے اور وہی بجا بنے تھے ان حروب اور ان مشاجرات کی تو اب یہاں درہ غور کرنا ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی تو اس سے مراد حضرت معابیہ یا صحابہ کس موں سے لیتے ہو اور مرزا اینڈ کمپنی کو قیامت تک کے لیے ٹیم دے کے چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک شریح حدیث پیش کر دیکھ کہ حضرت معابیہ اور ان کے ساتھ جو صحابی ہیں وہ باغی ہیں حضرت معابیہ کو پیغمبر کریم نے باغی کہا ہو یا ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں حضرت طلعہ ہیں حضرت زبیر ہیں حضرت عائشہ ان کو باغی کہا ہو مرزا کی نسلیں ختم ہو جائیں گی اور ایسی کوئی حدیث دکھا سکتا نہیں اگلا خود ساتھ ملا لیا باغیہ پڑ کے تو اپنا طرف سے بنا دیا جو حضرت معابیہ تو اس کی جماعت اور کہاں لکھا ہے حضرت معابیہ اور اس کی جماعت اب سن یہ ہے اللہمہ ابن بتال شار بخاری تو وہ فرماتی ہیں یہ کلمہ حسر فرماتی یہ بات صرف اور صرف بن سکتی ہے کس کے بارہ میں فیل خوارج خارجیوں کے بارہ میں اور خارجی میں ابھی بتا چکا ہوں ایک اس کال میں جواب دوں گا خارجی بوئی ہے جو حضرت عثمان کے مقابل آئے پھر حضرت علی حضرت معاویہ کے دونوں لشکروں میں ملے اور جب تحکیم ہوئی تو بحیثیت ایک گروہ اور جماعت کے دونوں لشکروں سے جودہ ہو کے انہوں نے ایک الگ دکان بنا لی جنہیں حروریہ کہا جاتے خارجی اور جس خارجی کی روایت اٹھائی بارہ مرزہ پیس کر رہا ہے یہ بات کی بات ہے حروریہ اور خوارج کی تو فرمایا یہ خارجی تو خارجی بوئی ہے جو حضرت عثمان کے مقابل بھی آئے پھر حضرت علی کے مقابل بھی آئے اور اس حدیث نے بتا دیا کہ حضرت امار کو باغی قتل کریں گے کوئی صحابی قتل نہیں کرے گا حضرت امار کی قتل کون ہوں گے باغی صحابی نہیں صحابی نہیں باغی مارے اور باغی بوئی تھے حضرت عثمان کے مقابل آنے والے اور یہ کوئی میرا فام نہیں ہے یہ علامہ ابن بتال اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چار سو چھپن ہجری اکس کا سن وفا تھے چار سو چھپن اور ابن حجر بعد میں علامہ اینی بعد میں ابن ملکن بعد میں یہ کستلانی بعد میں یہ ملالی کاری بعد میں یہ سارے بعد میں آنے والے ہیں یہ سب سے پہلا اس نے یہ آگے کہتا ہے یہ بلکل درست نہیں ہے اس کا معنی صحابہ صحابہ کے بارہ میں بلکل صحیح نہیں لئنہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ یہ صحابہ پر پھٹ کرے ابن بطال کہہ رہا ہے اب حاصل کیا نکلا پہلی بات تجھے ہے کہ اس حدیث کے دو جملے ایک تک تل کل فیات الباغیہ اور ید اونہ ہوم والا جملہ اب یہ الگ الگ جملے جو ید اونہ ہوم والا جملہ ہے اس سے مراد مشرقین مکہ ہیں اور جو فیات الباغیہ ہے یہ وہ خبار جائیں جو حضرت عثمان کے خلاب بھی نکلے حضرت معابیہ کے خلاب بھی اور حضرت علی کے خلاب بھی بس یہ معنی بلکل صحیح اب حدیث پہ کوئی اتراز نہیں رہے گا اگر حدیث کا معنی بدلیں گے تو پھر اکرمہ والی بات بھی ہم کریں گے خیر تو ابھی تک میں نے بات نہیں کی کہ بہت سارے جو دل کے مریض ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے جہاں میرے پاس کتاب سننہ الخلال بھی موجود ہے کتاب سننہ الخلال میں امام احمد جیسا محدث یحیع ابن معین جیسا محدث اور بڑے بڑے محدثین کی مجلس نے پیسلہ کیا اور ان کا چلو سن لو جو پچالے پچالے حدیث کا تو میں نے معنی بیان کر دیا کہ ید اونہ ہم مشرقین کی طرف اور الباغی یا الخبار جائیں نہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت باغی ہیں اور نہ حضرت معابیہ کا کوئی گروہ ناری یا باغی ہے تو یہ اتھائی بارہ کا دھوکہ دیا ہوا ہے اور اگر ان کو جہنمی اور باغی کہیں تو پھر میں بہت سارے نمبر بتا چکا ہوں ان کا پھر کیا بنیں گا جہاں پر ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خلال میں السنہ یہ ہے اس کی جل دے کے اس میں میں صرف سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ دو باتیں میں ارز کرتا ہوں پہلا یہ کہ یہاں یہ میری لکھیوں کتاب نہیں ہے سنہ ابو بکر احمد بن محمد یہ تین سو گیارہ ہجری کو وفات ہے ان کی تین سو گیارہ اور کتاب پہلے کی لکھی ہوئی مردے تو نہیں لکھ سکتے کتاب پہلے کی لکھی ہوئی تین سو گیارہ اب ذرا سنو تین سو گیارہ ہجری میں کیا ہے یہ کڑیاں ملاتے آنا یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم جھ کول سمیت تو فرماتے ہیں میں امام احمد بن حنبل کے حلقہ میں تھا وہاں مجلس لگی تھی احمد بن حنبل تھے اللہ یحییی بل بال sin sauce mine تی ذکر انہوں نے ذکر کیا یقتل امار الفئت الباغیہ اب ایسے نہیں امام بخاری حضب کی یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے حضب کی ہے اور پہلے نسخوں میں نہیں ہے تو امام احمد بن حنبل یحییٰ ابن مئین آخر کوئی وجہ تو ہے تو یہ فرما رہے ہیں کہ ما پیئے حدیث سن سن آگے فرماتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبراہیم سے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا امام احمد بن حنبل سے وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو تقتل امارن الفیات الباغیہ کا جملہ ہے یہ اٹھائیس سندوں سے آیا ہے کتنی اٹھائیس سندیں اس کی موجود ہیں اٹھائیس سندیں موجود ہیں لے سفیہا حدیث سن سہیون اٹھائیس میں سے ایک سند بھی سہی نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے امام احمد بن حنبل اچھا اب میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ بڑے بڑے شارہین نے کیوں کہا کہ امام بخاری نے حضب کیا ہے یا اصل نسخوں میں نہیں ہے اس کی کوئی بنیاد تو ہے نا یہ الگ بات ہے کہ علامہ نور شاہد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری کے علاوہ کتابوں میں موجود ہے بخاری کے علاوہ کتابوں میں موجود ہے اس لئے انہوں نے پھر اور کوئی جواب دیئے ہیں وہ انشاءاللہ چلیں گے بات بڑی لمبی چل گئی ہے تو علاوہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اٹھائی بارہ اب مرزے کی قصید دیکھیں اور حدیث دیکھیں اور حدیث کے اس معنی پہ الحمدللہ نہ کسی صحابی پہ کوئی جرا ہو سکتی ہے حدیث کا میں انکار نہیں کر رہا یہ خیار رکھنا میں تبصرہ محدثین کا بتا رہا ہوں حدیث کو صحیح مان لو نسخوں میں نہیں تھی پھر بھی مان لو کوئی مسئلہ نہیں اور اکرمہ کو بھی قبول کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر میں نے اکرمہ پہ کوئی بات کی تو مولویوں کو بخار ہو جائے گا اگرچہ خود بہت کچھ لکھا ہے تو خیر بہرحال تو مرزا کے لیے یہ ٹیک کا ہے پھکی نہیں ہے اس کو ذرا حضم کر کے بتا دے تو یہ ایک پہلی قسط تھی اٹھائی بارہ پہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کا اگلا نکتہ بیان کریں گے صرف ایک نکتہ میں نے آپ کو بتایا کہ روایت کا ایک نمبر کافی نہیں ہوتا سارے نمبر ملا کے نتیجہ نکالا جاتا ہے اور یہی طرز ہے درس حدیث کی چلو جی کوئی سوال ہے تو کر لے سوال دیکھیں ایک سوال ساتھی نے لکھا ہے وہ کریں ما کننا معذبین حتی نبع سے رسولہ والی آیات میں دنیا کی عذاب کی بات ہو رہی ہے یا اخیرت کی عذاب کی بات ہو رہی ہے سیاق سباق سے دنیاوی عذاب معلوم ہو رہا ہے ان احادیث جن میں حضرت عبداللہ اور بیوی آمنہ کی کبر کی بات ہو رہی ہے ان کی اس آیات کی خلاف کیسے کہہ سکتے ہیں عبداللہ ملیشیہ سے سوال کریں نبع سے رسولہ تو نبع سے رسولہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تک اتمامِ حجت نہ کرے رسول بھیڑھ کر عذاب نہیں دیتے اور مطلق نفی ہو رہی ہے تو اگر کہے دنیا بھی تو دنیا عرضی عذاب نہیں ہوتا تو دائمی بطری کے اولا نہیں ہوتا پھر بھی تو اس پر میں نے تو کچھ بات نہیں کی تھی میں نے تو آپ کو حوالے دیئے تھے محدثین کے کہ وہ کہتے ہیں مَا کُنَّا مُعَذِّبِنَا حَتَّى نَبْعَسَى رَسُولَا ایک سوالی بھی ہے اہلِ باطل شیعہ وغیرہ قرآن سے بھی سدلال کرتے ہیں قرآن میں آپ تاویل کرتے ہیں تو حدیث میں بھی تاویل کا لورت کیوں کرتے ہیں یہ سائل بلکل میرا خیال ہے اجحل ہے اجحل ہی نہیں آمائے اسے نہ شیعوں کا پتہ ہے نہ سنیوں کا پتہ ہے مسئلہ یہ ہے تو رہا توجہ کرو شیعہ کا طرزِ استدلال آیت پڑھ کے بھاگیں گے روایت کی طرح اگر روایتیں پہ پابندی روایت پہ لگا لو نہ ہوں تو صرف آیت پڑھ شیعہ کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں وہ صرف آیت پڑھیں گے تبرک کے لئے اور یہی طریقہ ہے وکٹورین کا یہی آلِ بزد کا آیت پڑھ کے بھاگیں گے بابے کی طرح وہ آیت پڑھ کے بھاگیں گے روایتوں کی طرح اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے کوئی ہماری بات نہیں آہلِ سنت کی ہم بات کر رہے ہیں ہم الحمدللہ آہلِ سنت ہیں اور یہ جو اصول ہیں یہ اصولِ آہلِ سنت ہیں کہ خبرِ باہد یہ شرح قائد نصف ہی پڑھ لیں مسامرہ مسائرہ پڑھ لیں تو آہلِ سنت کی اقاعد میں تصریح موجود ہے کہ خبرِ باہد صحیح ہو ساری شرطیں پائی جائیں لیکن پھر بھی عقیدے میں حجت نہیں ہوتی یہ تو آہلِ سنت کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بنیاد پہ کبھی جرہ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ جو بنیاد آہلِ باطل نے رکھی ہے وہ بنیاد ہی کمزور ہے ہم بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری بنیاد کوئی نہیں ایک سوال یہ بھی ہے حضرت معویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی قتل کی تاویل کی کہ اس کو ہم نے تو لائی نہیں تھی اس کو آلی لائی تھی لہٰذا وہی اس کی ذمہ دار ہے تو ملاع علی علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا حمزہ کو حوالہ دیا کہا کر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی تھی یہ سارے ان کی بنائی ہوئی کبتے ہیں ان کو کہو کہ باسند صحیح کوئی رابی بیتی نہ ہو کوئی شیعہ ناسبی خردی نہ ہو اور یہ پوری کہانی ثابت کرے اصل میں یہ بخاری کا اٹھائی بار یہ بھی بالکل روافظ کی طرح جس طرح رافظی آیت پڑھ کے بھاگتے رویتوں کی طرف ہے اسی طرح یہ اوپر نام بخاری کر لیں گے اور حوالے تاریخ کے پیش کریں گے بس اس کو کہو کہ بخاری بخاری کرتے ہو یہ مقالمہ ذرا بخاری سے نکالے یا مسلم سے نکال دے کہ حضرت معابیہ نے یہ کہا اور مولا علی نے یہ کہا یہ کہانی بخاری اور مسلم کی حدیث سے نکال دے مرزے اور آپ کو پچاس پچاس ہزار روپے یعنی لاکھ لاکھ انعام دوں گے نکالو بخاری سے مسلم سے ایک ملوے کہتا ہے کہ صحت سنت صحت امت ان کو مستلزم نہیں ہے یہ اصل متاخرین کا ہے متقدمین کا نہیں ہے متقدمین جب سنت کے بارے میں صحت کا حکم لگاتا ہے تو ان کے نزدے کی یہ حکمت ان کو بھی شامل ہوتا ہے بہت اچھا ما شاء اللہ ہاں یہ ایک میں نے بھی سنا بزرگ جو بالکل جاہل بالعصول ہے جسے پتہ ہی نہیں اصول کا ادھر ادھر کر رہا تھا ایک تو وہ جھوٹ بور رہا تھا عربی میں ایک ساتھی نے مجھے سنایا پتہ نہیں کوئی ہزاروی ہزاروی یہ میں نہیں جانتا یہ ہزاروی کون ہے دکتور بھی لکھا ہویا تھا دکتور ہزاروی نام پتہ نہیں کیا تھا تو کسی ساتھی نے مجھے عربی اس کی سنائی دکتور ہزاروی اس سے سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ یہ دکتور متقدمین کا لفظ ہے جب متاخرین کا یہ جہاں ڈا کے ٹر آ جائے ڈا اور ٹر تو وہ وہاں ٹر ٹر ہی ہوتی ہے تو جی اللہ جانے کون ہے بزرگ بعض لوگوں کو مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے اب جس بزرگ نے یہ بات کی ہے تو اس سے بڑے احترام کے ساتھ آپ سوال کر لیں کہ پہلے تو متقدمین کا تعیون کریں کہ کون ہے متقدم کم از کم دس متقدمین تو بتا دیں تاکہ قطی چیز بن دیں پھر ان کا کم از کم ایک دو حوالہ بھی پیش کر دیں پھر بھی ہم دیکھیں یہ ہوتا ہے ایسے گوزے شتر بیٹھ کے کھڑکا دیں جس کے کوئی ایسی حد نہیں کون ہے متقدمین اور دوسری بات ہے کہ متاخرین نے متقدمین کا ضابطہ کیوں چھوڑا کیا مجبوری پیش آگئی پھر جن متاخرین نے متقدمین کا ضابطہ چھوڑا تو سارے منکرین حدیث ہیں پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ متقدمین پہلی بات تو ہے کہ تعیون کرو پھر اس کا حوالہ جناب کا فرمان تو حوالہ نہیں ہے اس کا ماخذ لاؤ اور ہم تو طالب علم ہیں ہمیں کوئی ماخذ دے دے گا ہم بھی گوھر کریں گے ہم ایسے ماخذ کی تلاش بھی ہیں تو ہم دکتور کی تو ہم نہیں مانتے یہ اللہ جانے لگتا ہے اس کی زبان سے ایسے ہی ہے کہ کوئی بدد کا مریض ہے تو بہرحال میں ارضے کر رہا ہوں کہ متقدمین کے وہ حوالے کہاں رکھیں وہ ذرا نکالنے چاہیے آپ بڑے عدب سے ان سے سوال کریں کہ وہ حوالے ہمیں دے دیں پھر متقدمین کا یہ ضابطہ کون مانے گا کہ جو کہتے ہیں متقدمین کے بدتی رابی کی روایت تو یہ اصول بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ آلِ بدد سے روایت نہ لی جائے یہ اصول کون مانے گا متقدمین کے آدھے آدھے مانیں گے تو یہ اصول مانیں گے متاخرین کا آلِ بدد کی روایت کا ضابطہ چلے گا متاخرین کا اور جب اپنے خلاف آگئی بات تو چلے گی متقدمین کی تو اس سے پوچھو امام غنیفہ کس میں ہیں متقدمین میں ہیں متاخرین میں اس سے پیچھے چلے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ متقدمین میں ہیں متاخرین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی تعبیل کی تھی اور مقابل آیت پڑی تھی تو کس پہ انہوں نے بات کی تھی سند پہ یا متن پہ متن پہ تو حضرت عائشہ سے بھی پہلے متقدمین ہیں آپ کی بیست سے بھی پہلے والے متقدمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے تھا لا ندہو کتابہ ربنا کتابہ ربنا بعض محدث انہیں لکھا ہے کہ سنت نبینا ادراج ہے راوی کا تو کتابہ ربنا تو حضرت عمر متاخرین میں ہے یا متقدمین میں سے تو حضرت عمر نے متن پہ اعتراض کیا یا سنت پہ کیا متن پہ اعتراض کیا اور کس وجہ سے کیا کہ قرآن کے مقابل ہے اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں لیکن دکتور کے متقدمین کون ہے اللہ بہتر جانتے اور متاخرین کون ہے اللہ بہتر جانتے کسی سے پوچھو تو کونے کہتے میں خامخہ ہوں تو یہ خامخہ ہے ہاں جی چلو ایک امام بخاری رہی مولا امام مسلم وغیرہ اتنے بڑے عیمہ ہیں مسلمانوں کی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے روایت کیوں لے جو مسلمانوں کی بنیادی عقائد کے خلاف ہے جیسے صحابہ پر جرح کرنے والا روایت اور تحریف قرآن پر دلالت کرنے والا بعض لوگ اسی ورے سے ان عیمہ کی تکفیر کرتے ہیں یہ درست ہیں بہت لمبا سوال کی ہے پہلی بات تو ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم اللہ کی دونوں پہ رحمتے ہوں محدثین سب پہ یہ حدیثیں لائے لیکن ان کے زیر میں نہیں تھا کہ ہماری کتابیں پڑھنے والے ایسے چبل لوگ بھی ہوں گے وہ عالم الغیب نہیں تھے اگر انہیں پتہ ہوتا نا کہ جیلمی جیسے چبل اور بلکل ہر چیز کا کورس ہے دین کو اتنا لابارے سمجھا گئے کہ کوئی کو اور سنی ہر ڈریور بھی مفتی ہے ہر ماسٹر بھی شباہ شریف بھی مفتی ہے سارے ڈاکٹر بھی مفتی ہیں تو اگر محدثین کو پتہ ہوتا نا کہ ایسے علو کے پتھے ہماری کتابیں پڑھیں گے جن کو نہ قواعد کا پتہ ہوگا نہ اصول حدیث کا پتہ ہوگا تو وہ بلکل نہ لاتے محدثین کا حسن زن یہ تھا کہ ہماری کتابوں کو محدثین پڑھیں گے اور پڑھے لکھے لوگ پڑھیں گے اور سمائیدار پڑھیں گے اسی لیے حدیث کے لیے اصول حدیث میں درجہ 65 علوم کی ضرورت ہے 65 علوم کی ضرورت ہے حدیث کے لیے اصول کی کتابوں میں درجہ اور جہاں کوئی انجینئر ہے تو محدث آزم ہے کوئی ماسٹر ہے تو محدث آزم ہے کوئی ڈاکٹر ہے تو دکتور ہے تب بھی محدث آزم ہے چاہے پڑھائی زادو طالبین ہی کبھی نہ ہو تو بار و بار لاہور والے ساری سڑکے لے کے بیٹھے ہیں تو سوال بہت کام کا ہے لیکن جواب کا خلاص ہے کہ محدث سین کا حسن انظر تھا انہیں یہ گمان نہیں تھا وہ غیب دان نہیں تھے کہ بلکل نائل لام یبوج ہماری کتابوں پر حکومت کریں ایک سوالی بھی اگر بخاری میں بعد جگہ دس من البغاد منع جائے تو بخاری ہم تک متواطر اور متمد نہ رہی بھئی یہ سارے اگر مگر کی باتیں اندر آ کے دیکھو اگر مگر یہی بجا تھی کہ محدثین اور فقہ نے یہ ضابط کیوں رکھا ہے کہ حدیث متواطر تو وقتی ہے اخبار اہاد میں زن کی بجا کیوں انہوں نے بیان کی یہی بجا ہے پھر رابی بیان کرنے والے تو رابی ان سے پوچھو ان کی سکاہت عدالت منزل من اللہ جن کی سکاہت منزل من اللہ ہے ان پہ تو جرہ کرتے ہیں رابیوں کی وجہ سے اور وہ فقط اصحاب رسول ہے جن کی سکاہت عدالت منصوص ہے ان پہ تو کہتے ہیں جرہ رابیوں کی وجہ سے اور رابیوں کی سکاہت کہاں سے معلوم ہے حسن زن پہ یہ صرف حسن زن نے تو بہرحال یہ ایک نشست رکھیں گے اصول حدیث پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے باقی جہاں پر ایک چیز جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ایک بات سمجھ ہی نہیں آ رہے یہ جو مسالہ ہے نا یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ خبر واحد کی موافقت بالقرآن اس کے تین مفہوم بنتے ہیں اکثر مولوی اس میں الجے ہوئے تین مفہوم ہیں ان میں ایک یہ ہے موافقت بالقرآن کا کہ حدیث تب مانیں گے ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ مسئلہ قرآن میں بھی ہو اور وہ مسئلہ حدیث میں آیا وہ مسئلہ قرآن میں بھی موجود ہو اور وہ ہی مسئلہ حدیث میں آیا ہو تب حدیث سجت ہے یہ منکرین حدیث کا اور بہت سار محدثین نے جو رد کی عرض الخبر علا کتاب اللہ کو اور موافقت الخبر کو وہ اس وجہ سے کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ قرآن میں ہے وہی مسئلہ حدیث میں آیا تو ہم مانیں گے اگر قرآن میں وہ مسئلہ سراحة نہیں بات ہے یہ ہے تناقض اور تعارض تو اب ایسی صورت میں تعارض جب آ جائے تو اب دو اپشن ہوتی ہیں ایک اپشن یہ ہے کہ حدیث کا ایسا معنی ایسی توجی کریں کہ قرآن سے مخالفت ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے تعبیل کر لیں جس طرح مثلا قرآن میں آئے کہ حضرت ابراہیم سچے نبی تھے حدیث میں آ گیا تین جھوڑ بولے سلاسہ قضے بعد اب اس میں غور بظاہر یہ سلاسہ قضبات والی حدیث صدیقن کے منافی لیکن اس کا بہترین معنی ہے کہ قرآن سے مخالفت ختم ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ قضب کا اطلاق تین چیزوں پہ ہوتا ہے ایک قضب کا اطلاق خطا پہ ہوتا ہے خطانی کی دل نے جو دیکھا آنکھوں نے تو وہ بھی قضب ہے اور ایک قضب کا معنی توریہ ہے توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جس کے دو معنی ہوں ایک قریب الفام اور ایک بعید الفام اب جو مخاطب ہے وہ قریب الفام معنی سمجھے اور متقلم بعید الفام معنی لے اس کو کیا بولتے ہیں توریہ توریہ اس پر بھی یہ صورت ان قضب ہے اب ہم نے غور کیا کہ وہ جو سلاسہ قضبات کہے گئے وہ ہیں کیا تو ان میں سے دو چیزیں قرآن میں موجود ہیں اور وہ کیا ہے انی سکیم اب انی سکیم میں ہم نے دیکھ ہے کہ یہ توریہ یہ انی سکیم حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں تو اب بیماری دو قسم کی ایک جسمانی ہے سر درد بخار اور ایک تینشن ہے یہ بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے حضرت ابراہیم نے تینشن والا معنی لیا انہوں نے سمجھا بخار یہ ہے زو معنی جین انی سکیم موجود ہے اسی طرح فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ حَضَ فَسَعَلُوْهُمْ تو اس کی توجیہات بھی جو آپ پڑھتے ہیں تو اب پتہ چلا اب میری طرف توجہ کریں کہ جہاں سلاسہ کذبات کا یہ معنی بن سکتا ہے کہ یہاں مراد کیا ہے توریہ اگر توریہ کے معنی میں کذب کو لے لو تو پھر یہ صدیقن کی تائید بنتا ہے تقذیب نہیں بن رہا کیونکہ پھر معنی ہوگا کہ حضرت ابراہیم اتنے سچے تھے اتنے سچے تھے اتنے سچے تھے کہ جھوٹ بولنا تو دور کی بات انہوں نے پوری زندگی میں توریہ بھی تین مرتبہ کی ہے تو جو پوری زندگی میں توریہ ہی تین بار کرے وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے حقیقی جھوٹ تو یہ صدیقن کی تاقید بن جائے گا تو یہ اس کے مخالف نہیں اس طرح اگر حدیث کا معنی بن سکتا ہے تو یہ جو ہیں وہ دکتور صاحب جو عربی کوئی مجھے سنا رہا تھا اللہ جانے کون ہے تو اس نے ایک جھوٹ بولا ہے اور یہ لوگ جھوٹ بولنا عبادت سمجھتی ہیں اگر وہ میری آواز پہنچے تو بغیر محسوس کرنے کے دکتور صاحب سے میری گزارش ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور اس سے عدالت ساکت ہو جاتی ہے تو جب عدالت ساکت ہو گئی تو حدیث میں تو عجت آپ نہیں رہیں گے تو بہرحال آپ نے بہت بھاری جھوٹ بولا ہے اس نے جھوٹ یہ بولا کہ یہ کہتا ہے میری طرح فشارہ کر کے کہا یہ کہتا ہے کہ حدیث رابیوں کی گپ شپ ہے حالانکہ حدیث کی تعویل کرنی چاہیے اور دکتور صاحب تیرے اساتذہ کو بھی وہ تعویل نہیں آتی جو مجھے آتی ہے اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں توجیہ ابھی میں نے جو حدیث امار کی توجیہ کی ہے یہ اپنے کسی مولوی سے کر کے لاؤ اور میں نے حوالے پیش کی ہے اور تجھے بھی انشاءاللہ ابھی سمجھا ہی ہوگی تو اب توجیہ ہم کرتی ہیں رابیوں کی گپ شپ ہم کس بات کو کہتے ہیں کہ جو سری قرآن کے مخالف ہو اور محدثین اسے موضوع کہتی ہیں موضوع ان اب جو موضوع ربایت ہے من گھڑت جو وضع کی اصولوں میں سے یہ سری قرآن پاک کی مخالفت سری مخالفت اب ایسی ربایت کو کیا کہیں کہ رسول پاک کا فرمان ہے تو اب فرق اتنا ہے کہ دکتور صاحب کا اصول حدیث کہہ رہا ہے کہ جو من گھڑت اور موضوع ربایت ہو تو تب بھی کہو کہ رسول پاک کی حدیث ہے ہم ڈرتے ہیں من قذب علیہ متحمدن فلجت ببا مقعدہ من النار اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رابیوں کے ذمہ لگاؤ اچھا حضرت عمر نے کس کے ذمہ لگایا تھا لیکو لمرہت حافظت امن نصیت حافظت امن نصیت اور ایک ہے صادق امن قذبت تو کس کے ذمہ لگایا رابی کے ذمہ لگایا اس لیے یہ صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ایک مولوی اور ڈاکٹر جھوڑ بولے تو پھر سن لو کہ حدیث کی ہم الحمدللہ جو مخالفت قرآن کی بات ہے تو وہاں حدیث کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں لیکن وکٹوریا نسل کو اجازت نہیں کیونکہ وہ درائد کے قائلہ نہیں ہیں حدیث اکر قرآن پاک کے خبر باعد مقابل آئے گی تو خبر باعد میں تعبیل کریں گے قرآن میں نہیں اور تعبیل ہو سکے اور یہ حصول تو ہر جگہ پہ لکھا ہے حصول میں کہ اس کی تطبیق ہوگی اگر تطبیق نہیں ہو سکتی تو یترکو اب محدثین اس کو مردود کہتی ہیں اور اگر مردود اور موضوع کو ہم کہیں رابیوں کی گپ شپ تو کہتے ہیں یہ بہت سنگین مسئلہ ہے تو رسول پاک کی بات کہیں تو پھر سنگین نہیں ہے جہنم میں جانا کوئی سنگین نہیں اب مسئلہ یہ ہے کس بچارے کو یہ بھی پتہ نہیں علاجہ نے اس کی بولی کونسی ہے بہت تو عربی رہا تھا اور گپ شپ پنجابی میں وہ خود بھی نسل معلوم نہیں ہوئی دکتور صاحب کی لے جا تو اپنا رہا تھا کہ یہ میرا خیال ہے کہ غزہ سے آیا ہے یا لبنان سے یا ایران سے تو ویسے وہاں جو آگے گپ شپ بھی کہہ رہا تھا گپ شپ تو لگتا کوئی پنجابی ہے پنجابی عربی بنے ہو گئے تو خیر بہرحال اس سے گزارش ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ جھوٹ ہے عدالت ساکت ہو جاتی ہے ایک سوالی بھی ہے کیا قرآن حاکم ہے یا حدیث بھی قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ جیسے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموکا بے وما کانے لیمؤمن ولا مؤمن اتنے اتاقت بھائی یہ میں سن لیا یہ لوگ اتنے جاہل اجحل ہیں کہ الامان والا بھی پہلے یہ بتائیں کہ بخاری رسول ہے نہیں جی مسلم رسول ہے بخاری سے اونپر جو راوی کھڑے ہیں یہ رسول اللہ ہیں فلا وربک اللہ جو منونہ جو بخاری پہ پھٹ کر رہا ہے اس گدھے کے نسل کو یہ نہیں پتا کہ بخاری کو رسول کہہ رہا ہے بات ہو رہی ہے کہ جو خبر واحد آ چکی ہے کتب حدیث میں کئی رابیوں سے گزر کر ان رابیوں پہ حاکم قرآن ہے اب یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کتابیں قرآن پہ حاکم ہیں اور فلا وربک اللہ جو منونہ حتی جو حق موقع کا کیا معنی نبی اللہ پہ حاکم ہے کہ جو حق موقع ہے وہ تجھ سے فیصلہ کریں یہ تو میں نے بار بار پتایا کہ نبی احکام میں اللہ کا نمائندہ ہے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے لیکن سوال کیا ہے کہ یہ بدو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی اللہ پر بھی حاکم ہے ہم تجھے کہتے ہیں کہ ساری کتابوں پہ قرآن حاکم ہے قرآن مہمن ہے اچھا تورات انجیل یہ کس کے کتابیں تھے ان کے لئے کہہ مہمنن علیہ حاکمن علالکتب کلیہ تو اب یہ جو بدو کمپنین یہ کیا کہیں گے اچھا اللہ اپنے اوپر حاکم ہے تو یہاں ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اکدس سے نکلی ہوئی پا تو وہی تو ہم کہتے ہیں جو آپ کی زبان سے بات نکلی ہے وہ قطی ہے اور اس کا انکار کفر ہے اور آپ بحیثیت نمائندہ فی الاحکام وہ تشریف لائے اور آپ کی اطاعت علال اطلاق فرض ہے لیکن اس میں تو بات نہیں ہے بات تو جہے ہے کہ آپ کی یہ بات ہے بھی صحیح نہیں ہے ہم تک جو موسیقی